موسیقی ملہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا رمضان جو ہے وہ بہت ہی خیر و آفیت کے ساتھ بزارے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سوم آمین اچھا جی تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کروں گی وہ بہت ہی جھٹ پٹ ریسپی ہے اور یہ سپیشلی فور سہری ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں کو سہری میں مزے دار بھی چاہیے ہوتا ہے تازہ بھی چاہیے ہوتا ہے اور کوئک بننے والا بھی چاہیے ہوتا ہے تو یہ بہت ہی مزے کی یہ ریسپی ہے آپ اسے بعد میں بھی ضرور اس کو اپنے بریک فاست میں ترائی کی جائے گا ضرور بچوں کو لنچ بوکس میں آپ آپ اپنے سبا کے ٹائم بنا کے دے سکتے ہیں آپ کے لئے بہت ہی جو لوگ ہیں ان کے لئے بہت ہی خوک بننے والی اور ان دی سیم ٹائم بہت دلیشیس ہے تو جناب میں بنا رہی ہوں آلو کی پراتھی اور ہم لوگوں کو کیا ہے کہ ہم لوگوں کو پہلے پہلے باب چائیں ہے میرے اپنے واحقیں ہیں میرے ان کو دو کیا ہے اور آپ کے لوگوں کو دhold camp آلو کی پر ہے آپ کے لوگوں کو پہلے 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 اب اس کے لئے کہ یہ notch پہلے پہلے میں ہمیں بت Pois دلنے والوں نے پہلے کے براہ کچھیں پہلے والوں نے اللہ سے دور کچھ اس کا entering دور اور ملو کے لئے ہیں دور اور ملو کے لئے ہیں پہلے میں اٹھ کر دیا اس کے اندر میں اتر ہوں شکل jedین و اپنے امیلallen آپ نے اپنے چیز کو پروڑ کر سکتے ہیں آپ نے چیز کو اسپر موضوع کیوں کچھ چیز کو نہیں پسند گا آپ کو اس کو سکپ کر دیں اور اس کے علاو کفراتھی سے اسپراتھی کو کچھ پسند ہے تقریبا میں تکریبا میں 1 طب سپن دھنیا گیا ہے پیاز میں پیاسی ہے اگر کو پیاسی میں پیاس نہیں پسند داخل اس کا معلوم ہے لیکن نورمل پیاز اگر ڈالیں تو وہاں تھوڑا سے ڈالیے گا کیونکہ ہمیں اس میں کسی قسم کا مویسچر نہیں چاہیے کیونکہ ہم لوگ اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنے والے ٹھیک ہے میں یہاں پر ایڈ کروں گی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا کیونکہ آٹا بھی ہم اسی میں ہی ڈالنے والے تو ایسا نہ ہو کہ وہ آٹا بھی ہم ڈالیں تو وہ زیادہ ہی کچھ پیکا ہو جائے ریڈ چیلی فلیکس ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو اس میں گرین چیلی بھی آئیڈ کر سکتے ہیں میں نہیں کر رہی اچھا یہاں پر 1 ٹیسپون بھر کے میں کٹاوا دھنیا ڈالوں گے یہ جو موٹا موٹا کٹاوا دھنیا ہوتا ہے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کوئی بھی آپ آلو کی ڈش بناتے ہیں چاہے وہ آلو کی ٹکیاں ہو یا آلو کی بھجیاں ہو کچھ بھی ہونا تو یہ دھنیا کٹاوا بہت اچھا لگتا ہے بہت کمپلیمنٹ کر رہا ہے اچھا ٹیسپون میں نے ادھر حلدی ڈال دی اور ساتھ ہی میں ڈھا ٹیسپون بھر کے نا زی کٹاوا بھناوا زیرہ یہ وہ چیزیں تھی جو مجھے اس میں کرنی تھی شامل یہاں پر میں نے تقریباً ہاف اکپ آٹا لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں یہ تھوڑا تھوڑا آٹا کر کے اس کے اندر ڈال کے اس کو میں گوند لوں گی میں کسی قسم کا کوئی پانی آٹ نہیں کروں گی ضروری نہیں ہے کہ یہ سارا آٹا اس میں جائے ٹھیک ہے جتنا آٹا جاتا ہے میں وہ آپ کو بتا دوں گی کہ کتنا اس میں یوز ہوا ہے تھوڑا تھوڑا آٹا کر کے ڈالی ہے یہ جو آلو کا موسچر ہے یہ اس ہی میں ہم اس کو گوند کے ایک اچھا سا ڈو اپنا ریڈی کر لیں گے جی جناب تو آٹا بن کے تھیار ہو گیا ہے یہاں آپ دیکھیں کہ اس میں صرف 1 4th cup آٹا کیا ہے ٹھیک ہے دو آلووں کے حساب سے 1 4th cup آٹا اس میں یوز ہوا ہے باقی جو آپ زیادہ آلو لیتے ہیں تو آپ اس حساب سے آٹا لیکن آٹا تھوڑا تھوڑا ایڈ کیجئے گا اور کوئی پانی دے کے میں نے شامل نہیں کیا ہے اور یہ آلو کے موسچر میں ہی بن کے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے پیڑے بناتے ہیں اور چلتے ہیں اس کے پراتھوں کی طرف جی تو آپ نے اس آٹے کو فوراں سے بنا کے تو فوراں ہی بنا لینا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نے آٹے کو جو ہے وہ رسٹ دینا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی زیادہ جھٹپٹ جو ہے یہ رسپی تیار ہو جاتی ہے یہاں پہ میں نے ایک پیڑا لے کے اس کو لگا لیا ہے خوشکا اور اب میں پین بھی میرا گرم ہو گیا ہے اور موسٹ میڈیم فلی میں پین ہے اور میں اس کو جو ہے وہ سائیڈ آپ کی تھوڑی سی خراب ہوں گی اور آبیسلی بکوز اس میں جو ہے وہ آلو دلا ہوا ہے تو اس وقت آپ اسے ہاتھ سے جو ہے مینج کر سکتے ہیں وہ کوئی اسیو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بہت ہی زیادہ جھٹپٹ اور ان دے سیم ٹائم یہ بہت زیادہ یمی بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ضرور کیجئے اور اس کو آپ دہی کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں آپ اسے اپنی چاہی کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سہری کے دوران دہی کا لازمی لازمی استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو جناب یہ میں چھوٹا سا ہی پراتھا بناوں گی ٹھیک ہے اور ہم لوگ جو ہے بسم اللہ کر کے اس کو پین بڑاو پہ اچھا میں جو ہے یہاں پر ہی کے ساتھ بنا رہی ہوں میں صرف اس میں ایک چمچ گھی استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں اوائل میں بنائیے بٹر میں بنائیے لیکن بس یہ ہے کہ میں ہل دی کیونکہ بنانا چاہ رہی ہوں اس وجہ سے میں اس میں ون سپون دیسی گھی کا شامل کروں گی ٹھیک ہے تو بس یہ ایک طرف سے جو ہے وہ سکھ جائے دونوں سائٹ سے اس کے بعد ہم لوگ اتنا جو گھی ہے وہ شامل کریں گے ٹھیک ہے بہت ہی جھٹپٹ اور کوئی جو ہے یہ رسیپی بن جاتی ہے زیادہ ٹائم یہ بلکل بھی نہیں لے گیا تو سہری کے لیے یہ بیسٹ اوپشن ہے آپ بس اٹھیں اور آپ کو الگ الگ سے جو ہے وہ کوئی پلنگ وغیرہ بھی کیار نہیں کرنی اس کو فلپ کریں دونوں سائٹ سے یہ سکھ جائے تو آپ جو ہے دوسرا بھی دیسی گھی لگا لیں اس کے اوپر جی تو جناب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ ٹیبل ریڈی ہے اور یہ گھرما گرم آلو کے پراتھے جو کے بہت زیادہ سوفٹ بنے ہیں اور یہ بہت زیادہ یمی ہوتے ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے بہت کم ٹائم میں ایزی ریسپی ہے آپ کو یہ کام آئیں گے انشاءاللہ سہری میں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا دہی کو ضرور استعمال کریں اپنے سہری میں اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ دہی میں دو چمچ اگر دخ ملنگا ایڈ کر کے سہری میں لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو وہ دن میں ایسیڈی کا پرابلم نہیں تنگ کرتا ٹھیک ہے چائے کے ساتھ سرف کیجئے آپ اسے کافی پیتے ہیں تو کافی کے ساتھ سرف کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے مجھے دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا اور خوش رہیں خوش رہنے دیں ٹل می نیکس ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ